بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام یوں تو دنیا کی تاریخ میں ایسی جنگوں کا احوال بھی ملتا ہے جو بیسیوں سال جاری رہیں جبکہ کچھ ماہ یا کچھ دنوں پر محیط جنگوں کا ذکر تو عام ملتا ہے تاریخ میں ایک ایسی جنگ بھی ہوئی جو کچھ سال ماہ یا دن نہیں بلکہ کچھ منٹ ہی جاری رہی اور چونکہ یہ دو مالک کے درمیان ہوئی اس لیے اسے جنگوں کی عالمی تاریخ میں شامل کیا گیا ہے یہ جنگ اگست 1896 میں سلطنت برطانیہ اور مشرقی افریقہ کے مسلمان ملک سلطنت زنجبار کے درمیان ہوئی سلطنت زنجبار عملا تو آزاد تھی مگر ایک تاریخی مہائدے کے تحت یہ سلطنت برطانیہ کے تحت تھی اور اس کے حکمران بننے والے کو تاج برطانیہ سے رسمی اجازت لینا پڑتی تھی جب پچیس اگست 1896 کو سلطان حماد بن سوینی کی وفات ہوئی تو سلطان خالد بن برگاش برطانوی اجازت کے بغیر نئے حکمران بن گئے برطانوی حکام حمود بن محمد کو اپنا وفادار سمجھتے تھے اور انہیں حکمران بنانا چاہتے تھے تاج برطانیہ کی طرف سے سلطان خالد کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی فوج کو ہتھیار چھوڑنے کا حکم دے اور اس کے لیے 27 اگست دن 9 بجے کا الٹی میٹم دیا گیا سلطان کے محل کی حفاظت کے لیے 2800 زنجباری فوجی جمع تھے جبکہ دوسری طرف برطانوی بہریانے تین کروز جہاز دو گنبوٹ اور 150 بہری سپائی زنجبار کے سائل پر لاکھڑے کیے ان کے پاس 900 زنجباری فوجی بھی تھے جب سلطان کے فوجیوں نے ہتھیار نہ چھوڑے تو 9 بج کر 2 منٹ پر برطانوی بہریانے محل پر بمباری شروع کر دی 9 بج کر 40 منٹ پر سلطان خالد کا محل شولوں میں گرا تھا ان کے 500 فوجی حلاق ہوچ گئے تھے اور جنگ کا اقتام ہوچ گا تھا بعد ازاں سلطان خالد جرمن سفارت کھانے کی مدد سے جرمن ایسٹ افریقہ میں پناہ گزین ہو گئے جبکہ برطانیہ نے فوری طور پر سلطان حمود کو زنجبار کا اقتار سامتیا جبکہ برطانیہ